بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین اس پروگرام میں صدر مملکت عارف الوی سے متعلق ایک بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں صدر عارف الوی نے آج اہوان صدر میں ایک اہم ملاقات بھی کی ہے اس ملاقات کا جو مختصر سا حوال ہمارے تہیں پہنچا ہے اس کی ڈیٹیل بھی ابھی کچھ دیر میں آپ ناظرین کے خدمت میں پیش کریں گے اس کے علاوہ پنجاب کے سابق وزیر اعلی چودری پرویز الہی کی لاہور ہائی کورٹ سے رہائی اور پھر کنیال روڈ پہ جو اسلامباد پولس نے پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے بڑا اہم اور بڑا حکم نامت جاری کیا ہے اس کی ڈیٹیل کے ساسد کل اسلامباد ہائی کورٹ چودری پرویز الہی کی گرفتاری کے حوالے سے کس قسم کی کاروائی کرنے جاری ہے یہ ڈیٹیل اور اس کے علاوہ ہمارے ویڈیو لاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کے خدمت میں پیش کریں گے پروگرام کا ناظرین آغاز کریں گے جو نو مئی کے واقعات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنے بھی ایسے ذمہ داران ہیں ملزمان ہیں جو ملٹری املاک کی توڑ پھوڑ میں ملٹری املاک کو جلاو گلاو کرنے میں ملوث ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ انصداد دہشتگردی کے عدالتوں میں نہیں بلکہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیا جائے گا اس حوالے سے ایک سو دو افراد جو کہ گرفتار کیے گئے تھے انہیں ملٹری اتھارٹی کے حوالے بھی کیا گیا تھا لیکن اس اقدام کے بعد جو ایک سو دو افراد ملٹری اتھارٹی کے حوالے کیے گئے سپریم کورٹ میں مختلف درخواستیں دائر کی گئے جس میں سابق وزیر آزم عمران خان کی درخواست ہے جس میں سابق چیف جسد جواد اس خاجہ کی درخواست ہے جس میں اعتزاز احسن صاحب کی درخواست ہے اور کچھ دیگر درخواست گزار بھی اسی معاملے پر انہوں نے عدالت عزمان سے رجوع کیا تھا اور نو رکنی بینچ اس پر بنا تھا لیکن وہ بینچ کم ہو کے چھ رکنی بینچ بنا تھا آخری جو سماعت ہوئی تھی اس بینچ کی طرف سے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے اخلاف وہ تین اگست کو ہوئی تھی اور تین اگست سے لے کے آج چار ستمبر ہو چکا ہے تو ایک ماہ سے یہ جو معاملہ ہے سویلین کے کورٹ مارشل کے اخلاف یہ التواہ میں چلا گیا ہے اور ابھی تک اس مقدمے کی آئندہ کی تاریخ بھی جو ہے وہ ریسٹار آفیس کی جانب سے نہیں دی گئی اب اس میں فردر ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو کہ ایک تضیعہ کار ہیں حسان نیازی جو کہ سابق وزیر آزم مران خان کے بھانجے ہیں ان کی گرفتاری جو ان کی کسٹڈی ہے جو پولس کی جانب سے فوجی عدالتوں کو دی گئی ہے ملٹری ایتھارٹی کو دی گئی ہے اس حوالے سے جو ہے آر سپریم کورٹا پاکستان میں ایک درخواست جو ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے سپریم کورٹا پاکستان میں دائر کی ہے ایتھارٹی کو یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اور آئین میں قانون میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جو سویلین ہے ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے تو اس درخواست میں بھی جو ایک سو دو افراد حرسان نیازی کو جو ملٹری ایتھارٹی کے حوالے کیا گیا ہے ان تمام فیصلوں کو کلدم قرار دینے کی استضاقی گی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ یہ ڈیکلئر کریں کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا یہ آئینی اور قانونی طور پر اس کی وائلیشن ہے تو حفیظ علم نیازی صاحب نے یہ درخواست سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کر دی ہے جس میں وفاق پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے سوبوں کو فریق بنایا گیا ہے اور سوبوں کے جو آئی جیز ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے دیکھتے ہیں یہ درخواست کب سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے جو درخواستیں دائر ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تاکہ وہ جو پہلے درخواستیں دائر ہوئی تھیں جس پر چھ رکنی بینٹ سماعت کر رہا تھا جس میں بندیال صاحب ہیں اجاز علیہ حسن صاحب ہیں منیب اختر صاحب ہیں نکوی صاحب ہیں عائشہ ملک صاحب ہیں اور جسے سے یا یا فریدی صاحب ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہی درخواستوں کے ساتھ اس دریسی بات ہے کہ جو نئی درخواست حفیظ علیہ نیازی صاحب لے کے آئے ہیں انہی درخواستوں کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا اس کے علاوہ جو چودری پرویز علیہ صاحب کی لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کہ ناولرڈ رہوڈ سے گرفتاری کا معاملہ تھا اس پر ان کی اہلیہ جو کسرہ علیہ صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور دو بجے تک وقفہ کرنے کے بعد سماعت کو ملتوی کر دیا گیا تھا تو وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت ہوئی ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے جسس امجد رفیق صاحب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ کل تک پرویز علیہ صاحب کو بازیاب کرا کے اٹک جیل سے عدالت کے روپرو پیش کیا جائے اور اس حوالے سے ڈسٹرک انجو سسن جج ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ پرویز علیہ کو اٹک جیل سے بازیاب کرا کے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کریں گے اور آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ججل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی بلکہ پولیس افسران کے اخلاف محکمانہ کاروائی بھی کی جائے گی اور یہ وارننگ بھی دی گی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج کی جانب سے جسس امجد رفیق کی جانب سے کہ کوئی اس وہم میں نہ رہے اس خیال میں نہ رہے کہ یہ کاروائی ختم کر دی جائے گی اچھا یہاں پہ تو یہ حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے پرویز علیہ صاحب کو بازیاب کرنے کے حوالے سے اور اس سماعت کے دوران جو آئی جی پنجاب ہے ان کا مقالمہ بھی ہوا جج صاحب کے ساتھ جس میں جج صاحب نے یہ کہا آئی جی پنجاب سے ڈاکٹر عثمان انورس صاحب سے کہ آپ اپنا موبائل سائٹ پہ رکھ دیں تو آئی جی صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے ہی نہیں اور میں عدالتوں میں موبائل لے کے آتا بھی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ کل یہ جو حکم دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس پر کیا عمل درامت ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ معاملہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے ایک تو پرویس الائی صاحب کو آج پیمز ہسپیٹل میں لائے گیا ان کی طبیعت کے حوالے سے بتایا گیا کہ طبیعت ناساس ہے وہاں پہ ان کا چیک اپ ہونا ہے تو آخر اطلاع تک تو ان کا پیمز ہسپیٹل میں چیک اپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف ناظرین صورتحال یہ بنی ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا پرویس الائی صاحب کو کسی بھی مقدمے میں کسی بھی ایجنسی کے جانب سے گرفتار نہ کیا جائے اس فیصلے کے خلاف نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی ہے جس میں نیب کا موقع بھی ہے کہ ہمارا موقع تو جرد صاحب نے سنا نہیں ہمارا موقع سنے بغیر جو ہے پرویس الائی صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا جبکہ ان کے جو گرفتاری تھی بلکل لیگل تھی اور قانونی ریوانٹ جو ہے وہ عدالت سے پرویس الائی صاحب کا لیا جا چکا تھا تو ان حالات میں پرویس الائی صاحب کو رہائی کا حکم جو دیا ہے سنگل بینچ نے اس کو کلدم قرار دے کے دوبارہ پرویس الائی صاحب کو نیب کے حراست میں دیا جائے تو یہ انٹرا کوٹ اپیل بھی دہر ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ایم پی او کو آرڈر تھا جس کے سہت لاہور سے جا کے اسلامباد پولیس نے پرویس الائی کو گرفتار کیا تھا اسے چیلنج کیا تھا پرویس الائی صاحب کے جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں تارک ممو جنگری صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور وقلہ کی یعنیف سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو گرفتاری لاہور سے پرویس الائی کی کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کا حکم بڑا واضح تھا کہ پرویس الائی کو کسی کیس میں کسی ایجنسٹی کی یعنیف سے گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے اسلام آباد پولس نے گرفتار کیا اور اس حوالے سے ایک ایم پیو کا آرڈر اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا گیا تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے اور قانون کے حکم کی خلاف برزی کی گئی ہے تو لہٰذا پرویز علاج صاحب کو ایم پیو کے جو آرڈر ہے اس کو سیٹسائیڈ کیا جائے لیکن جسر طارق محمود جنگیری صاحب نے پرویز علاج صاحب کے بکلا سے کہا کہ آپ کی یہ جو درخواست ہے ایم پیو کا جو اسلام آباد کی انتظامیہ نے آرڈر جاری کیا ہے اس پہ اعتراضات لگے ہیں ہم ان پہ جو لگے اعتراضات ہیں ان کو رمیوب کر دیتے ہیں اور کل آپ کی درخواست کے اوپر سماعت کر لیں گے تو کل پرویز علاج کے گرفتاری کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہوگی اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں یعنی ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہوگی اور دوسری جنب لاہور ہائی کورٹ میں یہی مقدمہ زیرے سماعت ہوگا اب اس میں سوال یہ ہے کہ پرویش علیہ صاحب کو گرفتار کیا اسلامباد کی انتظامیاں نے اسلامباد کی پولس نے اور اٹک جیل میں وہ موجود ہیں اسلامباد پولس کے اسلامباد کی انتظامیاں کے وہ ملزم ہیں تو جب ڈسٹرک انسیشن جج جو ہے انہیں بازیاب کرنے کے لئے بیل فلے کے اٹک جیل میں پہنچیں گے تو کیا ان جج صاحب کو جو کسٹڈی ہے پرویش علیہ صاحب کیوں کی ہینڈ اوور کی جائے گی یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ کل اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہے تو یہ معاملہ کافی زیادہ جائے وہ پچیدہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین جسے سے تارک محمود جنگری صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی جو لاپتہ ہیں پچھلے کچھ روز سے ان کی بازیابی کے حوالے سے آج مقدمے کی استعمال کی ہے وکیل خاتون آمنہ علی اس میں پیش ہوئی ہیں اور اس میں جج صاحب نے وزارت دفاع کو وزارت داخلہ کو نوٹس کر کے ان سے ریپورٹ طلب کر لی ہے ایس ایس پی اپریشن کو کل عدالت میں جسے تارک محمود جنگری صاحب نے طلب کر لیا ہے اور آمنہ علی جو کے وکیل ہیں اس کیس میں صداقت علی صاحب کی ان کی طرف سے کہا گیا کہ سادہ کپڑوں میں لوگ آئے اور پاریمنٹ لاجرز کے باہر سے جو ہے وہ صداقت علی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور آئی جی کو بھی اس حوالے سے نوٹس کر کے عدالت نے جو ہے ان سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور عدالتی کاروائی کا حوال بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہیں چودہ سالہ بچی رزوانہ جس پہ تشدد ہوا تھا اس کی جو ملزمہ ہے مبینہ طور پہ سومی آسم اس کی زمانت ہے آج اسلامباد کے لور جڈوشی نے محمد حرون صاحب ہیں جج ہیں جنہیں ان کی زمانت کو پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا سومی آسم کی آج ان کی زمانت کی اپر جائے عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ دے دیا ہے اور ملزمہ کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا ہے اس سے پہلے سومی آسم صاحبہ آئی تھی عدالت میں کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے ان کو رہا کیا جائے بیل بفور ایرس دی جائے لیکن عدالت نے خاتون جج شاہستہ کنٹی صاحب نے ان کی بیل بفور ایرس کی اپلیکیشن کو خارج کر دیا تھا اس کے بعد سومی آسم کو گرفتار کیا گیا تھا تو یہ جو بیل کی اپلیکیشن ہے بیل آرس کی اپلیکیشن تھی جسے جج محمد حرون صاحب نے ایکسپ کر لیا ہے اب آج آتے ہیں جو صدر صاحب نے ملاقات کی ہے سب سے پہلے تو ناظرین آج جیسے کہ پچھلے چند روز سے ہم نے بھی آپ کے ساتھ ایکسلوسف خبر شیئر کی تھی کہ صدر صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کی خبر کو بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ کامران یوسف صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر اور مختلف ٹی وی انٹریفیوز میں اس بارے میں تفصیلات شیئر کی تھی اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ آج صدر مملکت آریف علیوی صاحب نے ملاقات کی ہے کل کی رپورٹس یہ تھیں کہ وہ لاہور جائیں گے لیکن لاہور جانے کا پروگرام ان کا کینسل ہو گیا وہ اسلامباد میں ہی موجود ہیں آج صدر مملکت آریف علیوی نے نگران وزیر احمد عرفان اسلم کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں صدر مملکت آریف علیوی صاحب نے جو کل کا وزیر آزم نگران وزیر آزم انوارا لوگ کاکر صاحب کو جس ٹیٹمنٹ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گی اس فیصلے پہ منوان عمل کیا جائے گا اس فیصلے پہ 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 جو ہے وہ عمل درامت یقین یہ بنایا جائے گا یہ جو وزیر آزم نگران وزیر آزم انوارا لوگ کاکر کا سٹیٹمنٹ ہے اس ملاقات میں صدر آریف علیوی صاحب نے اس سٹیٹمنٹ کو سر آیا ہے ایک تو ناظر یہ ملاقات ہوئی ہے اس کے علاوہ ناظر پچھلے کچھ روز سے جو ایک خبر چل رہی تھی شازیہ مری صاحبہ پیپس پارٹی کی خاتون رہنما ہے کہ ان کے گھر پہ نیاب کا ریڈ ہوا ہے اور ان کے گھر سے ستانویں بلین کی رقم ریسیب کر لی گئی ہے صدر صاحب کو جو الٹی میٹم دیا گیا اس کی تفصیلات بھی ابھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں لیکن یہ بھی بڑی اہام خبر ہے اور اس کے حوالے سے ناظرین ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو ستانویں اروپے کی ریکاوری کا معاملہ تھا شازیہ مری صاحبہ کے گھر پہ جو چھاپے کا معاملہ تھا اس حوالے سے آج شارزیہ مری صاحبہ نے جو پبلک نیوز کے ریپورٹر ہیں ہرمید سنگھ ان کو لیگل نوٹس بھیجوا دیا ہے دس عرب کا یہ لیگل نوٹس ہے اور اس میں چودہ دن کا الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ آپ اس ڈیڈ لائن کے اندر چودہ دن کے اندر جو آپ نے خبر دی ہے جو آپ نے ہمیں ملائن کیا ہے کیچرڈ اچھالا ہے ہمارے ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے چودہ دن کے اندر آپ اس کی معافی مانگیں ادروائز آپ کے خلاف دس بیلین کا حرجانے کا مقدمہ جائے متعلقہ فورم پر کیا جائے گا اور شازی ہماری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہی ہے جو انہیں آج ٹوئٹ کیا ہے کہ اپنی اکیس سالہ سیاست میں میں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی وقار کو مدنظر رکھ کے سیاست کی ہے اور عوامی میں نے پبلک آفیس میں نے ہولڈ کیا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو متعلقہ ریپورٹر ہیں وہ کیا اس کو فیس کرتے ہیں لیگل نوٹس کو یا پھر جو چودہ دن کا الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ آپ معافی مانگیں یا پھر وہ معافی مانگنے پہ اتفاق کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ صدر صاحب کو الٹی میٹم کیا دیا گیا ہے یہ ناظرین روز نمہ جنگ گروپ کے ریپورٹر ہیں سالہ زافر صاحب ان کی یہ ایکسلوسف سٹوری ہے جس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ صدر صاحب کو آرے فلوی صاحب کو یہ انہیں نے تو الٹی میٹم کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ اپنی خبر میں سالہ زافر صاحب نے کہ صدر صاحب کو یہ مشورہ دے دیا گیا ہے کہ آٹھ نو ستمبر کو میرے پاس ایگزیکٹیٹ نہیں ہے کہ جو آپ کی مدتے میاد ہے ایزے صدر پاکستان وہ ختم ہونے پہ آپ سبک دوش ہو جائیں اور کسی آئینی رکاوٹ آئینی جو ایک ہوتی ہیں پرویین کسی آئینی آرٹیکل کا سہارہ لے کے اپنے اس منصب کو کانٹینو نہ کریں اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں سالہ زافر یہ کہتے ہیں کہ جو الٹی میٹم دیا گیا ہے یا جو سبک دوش ہونے کا مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنی آئینی میاد کے اوپر گھر چلے جائیں سبک دوش ہو جائیں اور یہ اہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیں اگر اس کے اوپر جو ہے وہ صدر صاحب جو ہے وہ نہیں مانتے ویسے تو کہا گیا کہ یہ جو انہیں مشورہ دیا گیا اس کے اوپر کسی قسم کا ردیعمل جو ہے وہ صدر صاحب نے نہیں دیا لیکن یہ خبر میں ضرور لکھا ہے سالہ زافر صاحب نے کہ اگر صدر صاحب جو ہیں اپنے منصب کے اوپر اپنی آئینی میاد گزرنے کے بعد اپنے آپ کو ریٹین کرنے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے لب استعمال کیا گیا ہے تو ان کے لئے جو نتائج ہیں یعنی اپنی میاد کے بعد بھی اپنے آپ کو کانٹینو کرنے کی اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہیں صدر آریف الوی صاحب کے لئے تکلیف دے ہو سکتے ہیں یعنی سنگین نتائج کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس خبر میں یہ بھی لکھا ہے سالہ زافر صاحب نے کہ جو صدر کا منصب ہوتا ہے وہ نیوٹریلٹی کا مطالبہ کرتا ہے کہ صدر غیر سیاسی ہو صدر جو ہے وہ غیر جانبدار ہو کیونکہ ایک وفاق پاکستان کا سب سے بڑا عدہ ہے اور سپریم کمانڈر بھی ہیں وفاقی علامت بھی ہیں تو سالہ زافر صاحب اپنی خبر میں لکھتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کا تو کہ رہنماوں کو صدر مملکت عارف علی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن صدر صاحب جن کا تعلق جو ہے جنہوں نے یہ پانچ سال اب تک اپنے پانچوان سال وہ پورا کرنے جا رہے ہیں بھرپور طریقے سے اس بات کی انڈیکیشن جاری رکھی ہے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے رکن کے طور پر جو ہے انہیں منتخب کیا گیا تھا اور اب بھی سالہ زافر صاحب بھی لکھتے ہیں میں ساتھ میں انیلسس بھی کرتا جا رہا ہوں کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے تو کوئی رابطہ صدر صاحب کے ساتھ نہیں رکھا ہوا لیکن صدر صاحب کے اپنی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب جس کے چیئرمن ہے ان سیاسی جماعت کے ساتھ ابھی بھی صدر صاحب کا رابطہ ہے اور یہ رابطے جاری ہیں اور اس پارٹی کے جو رہنما ہے پاکستان طریقہ انصاف کے وہ اکثر و بیشت کسرت کے ساتھ صدر صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے آتے ہیں کسرت کے ساتھ صدر صاحب ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور یہ سلسلہ تاہال جاری ہے تو یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ کل خبر شیئر کی تھی کہ صدر صاحب کو مشورے دیے جارہے ہیں کہ آپ الیکشن کی تاریخ بھی دیں اور آپ کانٹینیو بھی کریں تو غالباً یہ ساری ملاقاتیں جو پیٹے کے رہنما وہاں پہ جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں یہی مشورے اسی بات پہ صدر صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی جاری ہے کنونس ہوئے ہیں کنونس نہیں ہوئے اس حوالے سے حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا لیجو لیکن یہ جو سالے زافر صاحب کی سٹوری ہے یہ بھی بڑی اہم سٹوری ہے کہ صدر صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ آپ صبح دوش ہو جائیں اپنی آئینی میاد پوری ہونے پہ لیکن دیکھتے ہیں آن چار ستمبر ہے پیچھے چند روز رہ گئے ہیں تو صدر صاحب کیا فردر فیصلہ کرتے ہیں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اور اپنی کانٹینیوٹی کے حوالے سے کہ اپنی آئینی میاد ختم ہونے کے بعد وہ صدر آفس میں رہیں گے یا صدر آفس سے پیک اپ کر کے جو کراچی ان کا بائی شہر ہے وہاں جانے کا وہ فیصلہ کریں گے تو آپ تمام دوستے سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ